بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ڈالر کا ریٹ ہے جی وہ تلیب بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے ہم ڈالر ریٹ کے متعلق بات کریں گے بھائی ڈالر ریٹ میں آج پھر 20 سے 30 پیسے اضافہ دیکھنے کو ملا جی 286 روپے پلس میں ڈالر آج گیا اور اگر ڈالر ریٹ کی بات کریں تو ویسے میں ایک چیز بتا دوں کہ آئی ایم ایف آئی ایم ایف سمجھتے ہیں یار آپ جو کرزہ دیتا ہے پاکستان کو اکستوں کے اوپر اور ہم بھائی بہت سی شرائط پاکستانی مان کر ان کی ان سے کرزہ لیتے ہیں بھائی آپ پٹرول اتنا مہنگا کریں گے بجلی اتنی مہنگی کریں گے فلانے فلان 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 ادارے کے اوپر اتنا ٹیکس لگائیں گے اس ادارے کے نیچے جتنا بھی آتا ہے یعنی کہ بجلی سے مراد یہ ہے کہ واپٹا کے اوپر آپ اتنا اتنا ٹیکس لگائیں گے ابھی واپٹا جب لیسکو کے اوپر ٹیکس لگے گا تو وہ ہر گھر میں واپٹا جاتی ہے تو ہر گھر میں ہر کمانے والا مزدور طبقہ وہ ٹیکس دے گا جو سیدھی بات ہے ہاں پردیسی میں اس لیے بولتا ہوں کہ پردیسیو یار دیکھیں اگر تو پاکستان میں چلو یہ شورٹ سی بات میری یہ بھی یار سننے یار آپ اس کے لیے مزدور خواہوں میں آپ کا ٹائم لے رہا ہوں چند سینکڑ کا اگر یار آپ کا پاکستان میں کام اچھا ہے تو پھر سوچئے گا پاکستان کے متعلق جانے کے متعلق ورنہ بھائی اگر آپ یہاں پر بیٹھ کر آپ خود ہی یار کلکولیٹ کر کے دیکھ لیں خاپی کر کے ایک ہزار بارہ سو چودہ سو تیرہ چودہ سو ریال بھی آپ بچائیں گے نا کھا بھی کر کے تو بھائی ایک لاکھ روپے بنتا ہے پاکستانی یہ بات کیوں بتا رہوں میں اگر آپ ایک لاکھ روپے پاکستان سنڈ کر دیں گے تیرہ ساڑھے تیرہ سو ریال کا تو بھائی آپ کی فیملی پیچھے سے اچھا گزارہ کرے گی اور پیسے سیف بھی کرے گی برحال ریڈ کے متعلق بات کر لیتے ہیں آپ کو پہلے میں آج کا اوپن مارکیٹ کا ریڈ بتا رہوں آپ کے سامنے اچھ سیتر روپے بھائی اور ساڑھے سیتر میں تقریباً بائے سیل کر رہے ہیں اگر درہم کے متعلق بات کریں تو ستتر روپے ستر پیسے تقریباً اٹھ ستر روپے کے راؤنڈ میں بول رہے ہیں یہ درہم کا ریٹ ہے بھائی جو آپ کو دکھا رہوں میں ابھی میں آپ کو مطرف بینکوں کے حساب سے بتا جتا ہوں ویسے اس سے پہلے یہ ہے جو بھائی مجھے اکثر ورسپ کے اوپر یا ویڈیو کا نیچے کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی ابھی بھیج دینے چاہیے یا روکنے چاہیے تو دیکھیں ابھی آپ اگر ریال بھیجیں گے ابھی ریٹ آپ کو آپ کا بتا جاتا ہوں میں ریٹ ابھی بھی اچھا ہے کم نہیں ہے لیکن آئی ایم ایف کا وفد پاکستان آ چکا ہے ہو سکتا ہے ابھی ڈالر میں کچھ کمی ہمیں دیکھنے کو ملے ہو سکتا ہے کنفرم نہیں ہے جتنی دیر تک ڈالر آنی جاتے ہیں اتنی دیر تک کی بات کر رہوں میں تو اگر ڈالر نیچے آئے گا تو پھر ریال میں بھی کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوگا برحال اگر آپ ابھی بھیجنا چاہتے ہیں ابھی بھی ریٹ اچھا ہے مزید آپ کچھ دن ویٹ کرنا چاہتے ہیں ہر ویڈیو میں میں اس کے مطلق اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں میں تو آنے والے کچھ دنوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر مختلف بینکوں کے حساب سے بات کر لیں ایکسچینج ریٹ بھی آپ کو ساتھ میں دکھا رہا ہوں آج کا چھتر روپے دس پیسے ہو چکا ہے یہ ایکسچینج ریٹ بھائی آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ دیکھ لیں خود اور کل بیسے پچھتر روپے تقریبا ستر بہتر روپے سے تھا آج چھتر دس ہو چکا ہے اور انڈیا کی بائیس روپے اکیس پیسے ریٹ دے رہے ہیں دس سترہ اور تئیس ریل فیس ہوتی ہے جن کی بھی اگر منی گرام کی بات کریں تو بھئی منی گرام آج کا ریٹ دے رہے ہیں پچھتر روپے بتیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریل فیس ہوتی ہے اگر آپ ٹیلی منی یعنی کے اے این بی بینک سے بھائی بھیجنا چاہ رکھے ہیں تو ان کا آج کا ریٹ ہے پچھتر روپے چونتیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریل ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر تحویل غار جی کے ہم بات کریں بھائی تو تحویل غار جی کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے اٹھائیس پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیس ہوتی ہے جی ان کی بھی ویسے یہ چار سو ریل پلس میں اگر آپ بیج رہے ہیں تو یہ پیسے نہیں کار فیس نہیں کار رہے ہیں یہ تیس سترہ یا تیس ریل فیس ہوتی ہے اگر سٹی سی پے کی بات کریں بھائی تو ان کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے تیتیس پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیز کے ساتھ اگر آپ فوری بینک بینک جزیرہ سے بھی بیجنا چاہ رکھے ہیں تو ان کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے چھالیس پیسے اچھا ریٹ ہے دس سترہ اور تیس ریل فیز کے ساتھ اگر انجاز بینک کی بات کریں تو انجاز بینک بھائی آج کا ریٹ دے رہا ہے پجتر روپے ستائیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ اگر آپ کوئی پیسے سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو بھائی کوئی پیک آج کا ریٹ ہے پجتر روپے اٹالیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریال ان کے بھی فیز ہوتی ہے باغی بھائی آنے والی ہر ویڈیو میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا کہ ابھی سینڈ کرنے چاہیے یا روکنے چاہیے